بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراتے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر خراتے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑی پھر صفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کیا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا پھر نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراتوں کی آواز آنے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موزن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کے پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا پھر پانی کا ایک اور چلو لیا پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دہنہ ہاتھ دھویا پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا اس کے بعد اپنے سر کا مسا کیا پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر دہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 157 میں وضو میں ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے یعنی عطا بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 158 میں وضو میں ہر عضو دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں عضا کو دو دو بار دھویا ایک مرتبہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر انہیں دھویا اس کے بعد اپنا دانہ ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک تین بار دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر پانی لے کر تخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر دو رکت پڑے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ناظرین ان احادیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وضو کے لیے ہر وضو کو ایک ایک بار بھی دھو سکتے ہیں دو دو بار بھی دھو سکتے ہیں لیکن تین بار دھونا سب سے افضل ہے